اگر آپ 25 سال یا اس سے کم ہیں تو یہی بیسٹ چانس ہے اپنے فیشل سٹرکچر کو چینج کرنے کا اگر آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں تو ہنٹر آئیز آپ کی جینز سرجری یا میک اپ پر ڈپینڈنگ نہیں ہے ہنٹر آئیز آپ کی آنکھوں کے سراؤنڈنگ بون سٹرکچر کو انفلوینس کرتی ہیں آئی مین کہ میکزیلا بون، ویل ڈیفائن میکزیلا بون ہنٹر آئیز کو ڈیفائن کرتی ہیں لیسٹ ڈیفائن میکزیلا بون کو ڈیویلپ کرنے کے لیے مینی ویز ہیں بٹ میں آپ کو ویری ایزی اور یوزفل ویز بتاؤں گا تو آپ نے آئیز کے سراؤنڈنگ مسلز کو سیمپل ایکسسائزز کے تھرور سٹریندھن کر کے ہنٹر آئیز کو آن کرنا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو فور وائرل ویز بتاؤں گا جن کو فیمس موڈلز بھی یوز کرتے ہیں ہنٹر آئیز کو اچیو کرنے کے لیے اگر آپ کی ایج پچی سال یا اس سے کم ہے تو پہلے آپ نے ان ایڈیشنل ٹپس کو فولو کر کے اپنے فیشل سٹرکچر کو سٹرونگ اور اٹریکٹیو بنا سکتے ہو اور پھر میں آپ کو ایکسسائزز بھی بتاؤں گا سٹرونگ فیشل سٹرکچر لو بوڈی فیٹ فیس سٹرکچر کو ڈیفائن کرتا ہے انکلیوڈنگ آئیز لین اور ڈیفائن فیس آئیز کو سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے اور آئیز کو مور انٹینس اپیرنس ملتی ہے آئی بروز ویل گرومڈ آئی بروز آئیز کو انہینس کرتے ہیں کلین اور ویل شیپنگ آئی بروز جو کہ فیس شیپ کے اکورڈنگ ہو سلیپنگ اینڈ ریسٹ زیادہ نید لینے سے دارک سرکل اور پفینس سے بچے رہو گے اور آئیز برائٹ دکھیں گی نیوٹریشن اینڈ ہائیڈریشن سکن اور آئیز کو ہائیڈریٹیڈ رکھنے کے لیے زیادہ پانی اور آئی موسٹرائزر سپیسیفک چیزیں ہیں آپ کو ڈائیٹ میں انٹی اکسیڈنٹ وائٹ آمنز ریچ فوڈز انکلیوڈ کرنے ہیں جو سکن کو ہیلڈی اور مینٹین رکھیں گے تو اب آتے ہیں ایکسرسائزز کی طرف بلنکنگ یور آئیز اور ڈیفرنٹ ڈسٹینسز پر فوکسنگ کر کے آپ نے آئیز مسلز کو ڈیویلپ کرنا ہے نمبر وان فوکسنگ آن اوبجیکٹس آپ نے اس بول پر فوکس کرنا ہے ڈیفرنٹ ڈسٹینسز پر یہ فیمس ایکسرسائز آئیز مسلز کو سٹرونگ کرے گی اور آئیز مسلز کو سٹرینٹن بھی کرے گی اور یہ ہنٹر آئیز کو اچیو کرنے کی سب سے بیسٹ ایکسرسائز ہے اور آپ نے اس ایکسرسائز کو ڈیلی ایک منٹ لازمی کرنا ہے نمبر دو بلنکنگ یور آئیز اس ایکسرسائز سے آپ کے مسلز کی انٹینس لکس انلاک ہوں گی اور یہ بھی آئیز مسلز کو ڈیویلپ کرنے کی سب سے بیسٹ ایکسرسائز ہے اس کو ٹونٹی ٹائم کرنا ہے اور میکسیمم اس کے تھری سیٹس آپ نے لازمی پرفارم کرنے ہیں نمبر تھری فور ہیڈ ریلیکسیشن یہ ایک شورٹ بہت بہت ویل نون سیکرٹ ہے ہنٹر آئیز کو اچیو کرنے کا اس ایکسرسائز سے آپ اپنے فور ہیڈ مسلز کے اوور یوز کو ڈیکریز کر کے آئیز کو انٹینس فوکس لک دے سکتے ہو اس کو آپ نے ٹین ٹائم پرفارم کرنا ہے اور تھری سیٹس لگانے ہیں اور آج کل ہنٹر آئیز کو اچیو کرنے کے لیے یہ ایکسرسائز نمبر ون ایکسرسائز ہے نمبر فور ڈیویلپ یور میکزیلا بون بائی ٹنگ اینڈ بریدنگ آپ نے اپنے فیس اور میکزیلا بون کو ویل سٹرکچر دینے کے لیے اپنے فیس کی فارورڈ اور اپورڈ گروت کو پرموٹ کرنا ہے تو آپ نے اپنے میکزیلا بون پر کونسٹینٹ پریشر اپلائی کرنا ہے with the help of your tongue and breathing through nose آپ نے اپنی زبان کو ماؤت کی روف سے ٹچ کر کے only اپنی ناک سے سانس لینا ہے اور کے ورڈ بولنا ہے without moving your tongue تو آپ کی ٹنگ صحیح پوزیشن میں آئے گی اور ماؤت کی روف سے correctly ٹچ ہوگی اور اس پراسیس کو آج کل moving کے نام سے جانا جاتا ہے moving کے طرح آپ اپنی eyes اور اپنے jawline muscles کو develop کر سکتے ہو magically اگر آپ کی age 25 years سے کم ہے تو آپ پر moving کے effect بہت جلدی ہوں گے تو کچھ special people کو تو ایک دن میں ہی اس کے effects نظر آتے ہیں 25 age سے above لوگ ایک یا دو سال میں moving کے effects achieve کر سکتے ہیں تو اگر آپ کی age 16 سال سے 25 سال کے درمیان ہے تو آپ within few days اپنے facial structure کو develop کر سکتے ہو definitely i hope آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ایسے ہی men fashion facial structure اور skin care کے number one content کے لیے میری channel bfha troy کو subscribe کریں thanks for watching